بہلول بیسی قبیلے گروندے بناتا گراتا ہے بادشاہ گزرا پوچھا بہلول کیا کر رہا ہے ہس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں بیچتا ہوں کتنے کا دس روپے کا سیل لگائی ہوئی ہے بادشاہ مسکرا کے گزر گیا دیوانہ ہے مجنوع ہے اپنی موج میں لگا ہے پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی اس نے بھی دیکھا کہا بہلول کیا کر رہا ہے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں کہا بیچتے ہو ہاں دس روپے کا بیچتا ہوں دس روپے بادشاہوں کے لئے کیا ہوتے ہیں دس درم نکالے اس کو دیا اس نے دریائے دلیلہ میں پھینک دی فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا اور ایک مکان کے گرد ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا کہا یہ تیرا ہوا ملکہ گزر گئی بادشاہ بھی چلا گیا شام کو اپنے محل میں پہنچے بادشاہ سویا منظر جاگہ کہ حشر کا دن ہے پھر جنت کا منظر ہے جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہے ایک مکان تو بڑے اچھا لگا تو جی چاہا کس مکان کو دیکھوں تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا کہا یہ ملکہ کا ہے کہا وہ میری ہی ملکہ ہے کہا دنیا کے ذابطے اور ہیں آخرت کے ذابطے اور ہیں بادشاہ کی آنکھ کھل گئے بے چین ہو گیا ملکہ کو بیدار کیا کہا تو کون سا نیک عمل کی ہے میں نے جنت میں تیرا یوں محال دیکھا ملکہ کہنا لگی وہی معمول کی نمازیں وہی سب کچھ کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں ہاں یاد آیا کل گزر رہی تھی دجلہ کا کنارہ تھا وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے وہ بہلول وہ جنت کے محال کہتا تھا وہ بنا رہا تھا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں فقیر ہے دس روپے کیا ہوتے ہیں تو میں نے دس روپے کا ایک محال خریدا تھا بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہ تو مجھے بھی کہتا تھا میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا جب قصدن گزرا نہ تو دل دھڑ کر آتا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے کام بھی وہی بادشاہ پھر رو گیا پوچھا آپ بہلول کیا کر رہے ہو آپ دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے اس نے وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں بادشاہ کچھ دل ٹھیرا پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ دار رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا کہا آدھی حکومت لگے گی کہا کل تو دس روپے کے بتا رہے تھے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا آج سودہ دیکھ کے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ رشاد فرماتا ہے جو انڈٹھے سودے کرتے ہیں جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں اچھا چلو ایک خوش خبری میں آپ کو بھی سناوں اور وہ خوش خبری رسول اللہ کی زبان سے حضور نے فرما ہے توبہ لمن رعانی و آمن بھی و توبہ سبع مرات من لم یرانی و آمن بھی فرما ہے اسے ابا تمہیں مبارک کو ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے اور کہا انہیں سات مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں گے ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے عجر کی اور خوش خبری بھی تو جس عجر کو میرا رب بھی کریم کہہ رہا ہے وہ عجر کیسا ہوگا تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ عجر کریم کی کیا تعریف کریں جس عجر کو میرے رب نے بھی کریم کی صفت سے موضوع کر دیا